مسلکی یا باہمی الجاؤ نظریاتی اختلافات اور دیگر آپ کا کسی سے ذاتی تناؤ اگر قائم ہوتا ہے تو کبھی بھی اخلاقیات کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا یہ آج صاحبِ عرص کی وساطت سے میں آپ کے نام نصیحت کر رہا ہوں چونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جس ماحول میں ہم لوگ داخل ہو گئے وہ لوگ جو پہلے پبلک واشرونز کے اندر بیٹھ کر کے گندے اور غلیص جملے لکھا کرتے تھے وہی لوگ اب سوشل میڈیا پہ آکے بیٹھ گئے ہیں اور ایک دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا اور عجیب و غیب جو رنگ دکھائی لیتا ہے یہ بات میں علا غوص الاستشہاد کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے رسول کا لائے ہوا دین نہیں ہے اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اس غلازت سے اس گندگی سے دور رکھیے گا کسی مفقر نے کہا تھا کہ جو گمراہی عقیدت اور دین کے راستے سے آتی ہے وہ بہت گہرے قدم جمع لیتی ہے اور دیر پا ہوتی ہے اس لیے کسی بھی بنیاد پر آپ اخلاقیات سے نیچے نہ گریں اور اپنی زبان کی اپنے لہجے کی اپنے کلم کی اور اپنے خیالات کی حفاظت کریں آقا کریم علیہ السلام کی زندگی حضور علیہ السلام کی صیرت ہمارے سامنے موجود ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے جو ہمیں دین دیا ہے اور جس طرح سے غویوں کے اندر حسن اور جمال پیدا کرنے کی تلقین کی ہے اور آقا کریم علیہ السلام کا اپنا عمل حضور کے اصحاب کا عمل اور امت کے مشاہیر کا آج تک جو عمل ہے وہ ہمارے لیے خضر رہا ہے تو اس لیے ہمیں اخلاقیات کے دامن کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے اور کسی بھی صورتحال کے اندر ہمیں ایسی گراوٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو ہمیشہ خضر رہا بنانا چاہیے دور موجود یقیناً فتنوں کا دور ہے اور اس دور کی نشان دہی کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ آسمان سے فتنیں یوں برسیں گے جس طرح بارش برستی ہے اور آج ہر طلوع ہونے والا دن ایک نئی فتنہ سامانیاں لے کر کے طلوع ہوتا ہے تو اپنے اباؤجدات اپنے مشایخ اپنے اصلاف اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر کے ہمیں منزل کی طرف آگے بڑھنا ہوگا اور دوسری جانب میں جو آپ کی توجہ اس بات پر دلائی کم از کم جو میرے ساتھ روحانی انتصاد رکھتے ہیں یا ہمارے ساتھ تلمس کا جن کا رب تو رشتہ ہے میں ان کو پھر یہ تعاقید کروں گا کہ اس وقت جو باہمی جنگ و جدل اور آپس کی لڑائیاں اور الجھاؤ اور کیچڑوں چھالنا اور جندگیوں چھالنا اور پگڑیاں چھالنے کا کلچک فروغ پا رہا ہے کبھی بھی آپ اس کا حصہ نہ بنیں اور ہم نہ کبھی ماضی میں ایسے کسی کام کا حصہ بنے ہیں نہ دور موجود میں بنیں گے اور نہ مستقبل میں بنیں گے ہم کبھی بھی کسی کے کہنے پہ میدان میں نہیں آتے ہم ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی رضا کو ہی ملہوزے خاطر رکھتے ہیں اقبال کے سارے کلام کا دست نہ چوڑ دیں تو فلسفہ کیا نکلتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم دے رہے ہیں اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو پھر کلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے تختی بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے اللہ جللہ شان ہو مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے